بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر تین دن بعد انہیں چیفنس اتوپدیش عدی تینات یوگی کے دورے ہسپٹل کے بعد ہیرو سے ویلن بنا دیا گیا انہیں اس علمیہ اور بچوں کے ہمواد کے لئے ذمہ دارہ ٹھہرا گیا وہ نو مہینوں تک جیل میں رہے یوپی کے ایک جاگردار گھرانے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کفیل خان اور ان کے اہل خاندان اس برے دور سے گزرے کہ زیورات قیمتی کارے اور زمینات بکنے لگی برا وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے انہیں اس کا تجربہ ہوا اس دوران ان کے بھائی پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا نو مہینے بعد جب عدالت کو احساس ہوا کہ ڈاکٹر کفیل خان قاتی نہیں ہے اکسیجن کی کمی کے لئے وہ ذمہ دار نہیں ہے وہ جیل سے باہر آگئے مگر ان کی پریشانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ارباو اقتدار کی جانب سے دھمکیاں دی جاتی رہی انہیں یوگی حکومت کے خلاف آواز بند رکھنے اور ان کے بھائی پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی سی بیہ تحقیقات کے لئے داخل کی گئی عرضی کو واپس لینے کے لئے ڈباؤ ڈالا جاتا رہا مگر جیل میں نو مہینے گزارتے ہوئے ڈاکٹر کفیل خان ذہنی طور پر اور بھی مضبوط ہو گئے ان کی قوت ارادی میں ضافہ ہوا انہوں نے یہ تحقیق لیا کہ سر کٹا دیں گے مگر سر نہیں جھکائیں گے ڈاکٹر کفیل خان ایک ہنہار پیڈیٹریشن ہے ننے منے شیرخار بچوں کے مسکان اور ان کے رونے کی آواز میں انہیں زندگی محسوس ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے وہ آخری وقت تک ہر بچے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جب ستر بچے جن میں ستائیس نومالوت شیرخار تھے محض لیکویڈ آکسیجن سپلائی کی وجہ سے دم توڑ دیئے تو ان کے دل پر جو گزری وہی جانتے ہیں ساتھ فروری کو میڈیا بلس ووریٹوریم میں ڈاکٹر کفیل خان نے میڈیا سے ملاخت کی اپنے حالات پر ڈاکیمنٹری پیش کی اور بتایا کہ کس طرح سے خوشحال ہستہ کھیلدہ گھرانا پریشانیوں میں کھر گیا کس طرح سے اپنے لوگ بھی پرائے ہو گئے انہوں نے ہمت نہیں ہاری اب انہوں نے ڈاکٹر کفیل خان مشن سمائل فانڈیشن قائم کیا ہے جس کے تحت وہ گورکپور میں پانسو بیڈز کا چلڈرنس ہسپیٹل قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگرچہ کہ یہ یوگی حکمت نے اس میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں ڈاکٹر کفیل خان نے ایک آل انڈیا مہم شروع کی ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں سے تعاون چاہتے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے اور مرکزی بجٹ کو دگنا کیا جائے اس وقت درخی آفتہ اور درخی ہوم افیرز کے لیے چار فیصد بجٹ لوٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر کفیل خان نے کہا کہ اس وقت ہیلتھ کیئر کے شعبے میں ہندوستان ون نینٹی فائف کنٹریز میں ون فورٹی فائف رینک پر ہے وہ چین بنگلہ دیش اور سری لنکا سے پیچھے ہیں گلوبل ہنگر انڈیکس میں ون نینٹین کنٹریز میں ون نوٹ تری نمبر پر ہے ہمارے پچاس فیصد بچوں کو ناخص خوراک ملتی ہے اور اٹھالیس فیصد بچوں کو ٹی کا اندازہ بھی نہیں کی جاتی یو این ریپورٹس کے مطابق دوہزار سترہ میں آٹھ لاکھ دوہزار شیرخار بچوں کی موت ہوئی چھے لاکھ تیس ہزار بچوں کی عمر پندرہ سال سے کم تھی انہوں نے یاد دلایا کہ وزیراعظم نیند مودی نے ایک کروڑ جوبز دینے کا وعدہ کیا تھا ہیلتھ کیر میں دیر لاکھ اہدے تخرر طلب ہیں ملک میں اٹھاون فیصد ہسپیٹلز پرائیوٹ سیکٹر کے ہیں اور ایک ایسی فیصد ڈاکٹرز بھی پرائیوٹ سیکٹر میں فراہم کرتے ہیں ڈاکٹر کفیل صاحب ڈاکٹر کفیل خان میشن اسمائل فانڈیشن کے تحت پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو تجویز پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہیلتھ سیکٹر کو ترجیح دیتے ہوئے غریب اور عوصت طبقے کے عوام کے لیے مفت علاج کی سہولت فراہم کریں فری ایمبلنس کی سہولتیں مہیا کریں اس کے لیے ہر ریاست میں ایک مرکز خائم ہو جو ریاست کے تمام ازلا سے مربوط ہو ڈاکٹر کفیل خان بلا شبا عظم و حمد کا پیکر ہیں حالات سے مخابلہ کر رہے ہیں اور جو مخابلہ کرنے کی حمد رکھتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں یہ تھی آج کے ایک اہم خبر پر نظر دیکھتے رہیے گواہ